دیکھیں جب فوج جس ایریا کو کارڈن آف کرتی ہے آپریشن کے دورا نہیں نہیں میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں جس علاقے کی باہر جہاں پہ فائرنگ ہوئی تھی کیونکہ وہ جو ایریا ہے اس سے پہلے وہاں فائرنگ ہوئی تھی کانوائی پہ جب فائرنگ ہوتی ہے نا تو وہ ایریا حساس ہوتا ہے وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں خام خام ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ پشاور سے جا کے فائرنگ کر کے واپس پشاور آ جائیں اس ایریا کو کارڈن آف کیا جاتا ہے اس ایریا میں سرچ اپریشن ہوتا ہے اس ایریا سے لوگ گرفتار ہوئے تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ ایریا حساس ڈیکلیئر ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو جانا ہے وہاں پہ تو ایسا کسی کو اجازت ملتی نہیں ہے مطلب اگر آپ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہوں آپ کچھ بھی ہوں ہم نے دیکھا ہے ہم اسلام آباد جاتے ہیں کئی بھی جاتے ہیں کہ یہ راستہ بند ہے تو میرے خیال سے پھر راستہ ہم ٹان کرتے ہیں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ میرے لئے راستہ کھولیں یہ ملک ہے آپ کا آپ کے ادارے ہیں آپ کے ادارے ہیں اور فوج کوئی باہر سے نہیں ہے یہ پاکستان کی فوج ہے آپ ان سے کہیں جی وجہستان سے نکل جائیں دیکھیں یہ بات آج تک کسی نے نہیں کہی کہ دہشتگردی ختم ہو گئی یہ آپ کو کس نے کہا ہے وہ نہیں نہیں وہ تو ظاہر ہے جب غیر ملکی آئیں گے ان کو تو سیکورٹی دی جائے گی نا لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے اگر آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ کا آئریا تباہ برباد ہو جائے جس طرح پہلے ہوا ہے تو وہ تو اس میں تو ہمارا قصور نہیں ہے نا اگر آپ میڈیا اس میں اچھا رول پلے کر لے تو میرے خواہد سے اچھی بات ہے جو دہشتگردی ہے وہ تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیں نا پیریس کا اندر کیا ہوا نیو زیلینڈ کا اندر کیا ہوا مسجد محفوظ نہیں رہی تو آپ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیو زیلینڈ نہ جائے دیکھیں دہشتگردی ہم تو وہ لوگ ہیں جو دہشتگردی سے صاف کر دیا ہے وہ تو اپنے آپ کو بڑے سیکیور سمجھتے ہیں وہاں دہشتگردی ہو جاتی ہے تو یہ میرا عرض کرنے کے مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ دہشتگردی ختم ہے ابھی جو میں نے آپ سے ذکر کیا یہ ایریا رکھا ہوا تھا کیونکہ وہاں سردیاں تھی سردیوں میں برباری ہوتی ہے اس ایریا میں اپریشن نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے جس ایریا کی طرف راستہ جاتا ہے اپریشن کا وہ پورے راستہ کارڈن آف کیا جاتا ہے تو اس لیے جو وہاں پہ اب ظاہر ہے جو چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہم جیسے لوگ نہیں بتا سکتے آپ کو وہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور وہ اپریشن جو کرتا ہے وہ اس کے ایک اپنے طور طریقے ہوتے ہیں یہ ایک مشکل مرحلہ تھا پاکستان کے لیے کہ آپ دہشتگردی کو ختم کریں اور عمل لائیں یہ بہت مشکل مرحلہ تھا دیکھو بلاول بٹو کو کوئی قانون تو سکھا لے پہلے اب میں کیا بتا ہوں اس کو اب میں اس کو حیثت سکھا ہے یا قانون سکھا ہے کیا سکھا ہے اس کو یہ اس کو ہونا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے فوج پہ اٹیک کیا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کیا آپ فوج پہ اٹیک کریں اس اٹیک میں چار پانچ بے گناہ لوگوں کی جانے گئی ہیں تو جو لوگ مرے ان کو کیا جواب دینا ہے آپ نے وہ کس خاطر میں مرے انہوں نے اکسا ہے نا تو اب تو دیکھیں قانون جو ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ وہ ہر ایک کو پروڈیکشن آرڈر پہ جاری بلائیں اور اسمبلی میں بیٹھائیں تو میرے خال سے اب قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اگر آپ اومد کے پاس اتنے کافی ثبوت بھی ہیں ہم موسین یا علی وزیر کو سائٹ کر رکھیں پی ٹی ایم کی جو بات کر رہی ہے کیا ایسا پروزل ہے پروینشنل گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کو بین کیا جائے دیکھیں پی ٹی ایم کا تو بات ہی نہیں ہے نا یہ پی ٹی ایم کا جلوز تھا نا یہ پی ٹی ایم کا وہ تھا پی ٹی ایم کی تو بات ہی نہیں ہے اگر پی ٹی ایم والے سیاست کرنا چاہے تو وہ کر رہے ہیں پاکستان میں تو اس پر کوئی بابند ہی نہیں ہے میں تو چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس جو پختونوں کا نام استعمال کر کے اس مقام تک باتوں کو لے آ رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ کل کر ان کے عزائم سامنے آ رہے ہیں مطلب آپ بات کرتے ہیں پختونوں کی تو کیا یہ صوبے میں پختون لیڈرشپ نہیں ہے کیا فاتہ مرچ نہیں ہوا ہے اس صوبے کے اندر تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف نائنٹی پلس ووٹ لے کر رہے ہیں اسمبلی میں اور دوسری طرف دو بندے ہیں تو وہ زیادہ پختونوں کی نمائندگی کریں گے یا نائنٹی پلس کریں گے تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پختونوں کیا بات کریں یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ پختونوں کی ساتھ زیادتی ہوئی یا پختون سفر ہوئے مشکلات ہوئے گھر بار تباہ ہوئے بچے مرے اس سے کون انکار کرتا ہے لیکن آگے کیا کرنا ہے ہم نے ان کو آباد نہیں کرنا ہے ان کی ریابلیٹیشن نہیں کرنی ہے ان کو اسپتال نہیں دینا ہے دیکھیں میں تو عرض کر رہا ہوں کہ پی ٹی ایم کے لوگ دیکھیں عام لوگ تو معصوم ہوتے ہیں میں آپ کو سیمپل سے بتا ہوں یہ بلاول بلاول بار بار کر رہا ہے روٹی کپڑا مکان کب سے آپ اس پر اوٹ لے رہے ہیں مجھے بتائیں نا پیپس پارٹی نے کب روٹی کپڑا مکان دیا ہے ستر سے یہ نارام سن رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا دیکھیں میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہی عمل نہیں کیا تو اس پر مین لگا دیں لیڈرشپ پہ ہوتا ہے دیکھیں آپ نے ایک پارٹی بنالی لیڈرشپ اب ہم آدمی تو پیچھے چل رہا ہے کہ جی پشتونوں کی بات ہو رہی ہے چلو پشتونوں کا ساتھ دیں لیکن پشتونوں کے لئے حل کیا ہے کیا صرف اسی لئے پشتون رہ گئے ہیں کہ جی بندوق اٹھائیں اور مریں اور لڑیں بس کوئی پشتون آگے نہیں جانا چاہتا کیا اس کے لئے ان کے بچوں کے لئے فیوچر نہیں ہونا چاہیے کیا ان کے لئے ہسپتال کوئی کالیج یونیورسٹی اور میں آپ کو عرض کروں کہ یہ اب بیٹھ کے وہاں کہتے ہیں جی ابھی تک یونیورسٹی نہیں بنی تو یار یہ یونیورسٹی کو اتنی معمولی چیز ہے کہ آج اعلان کر دیا کل بن کے سامنے آگئی اس کا طریقہ ہوتا ہے سیون اب چوان عرب روپے پرسو ہم نے اس کی منظوری دیا چوان عرب صرف کیپی اس کیپی اس کیبینٹ میں فاٹا کے لئے تو یہ یہ پنیلنگ ہوتی ہے اس کے لئے کہ ہم نے کرنا کیا ہے کس جگہ پہ یونیورسٹی بنانی ہے کہاں سڑک بنانی ہے کہ ایک تم تو نہیں ہو سکتا کہ ہم آہ یہ تو اگین پھر نیپ کا کیس بنے گا تو یہ ہم تو چاہتے تھے کہ اس لئے ہم نے دوبارہ کوشش کی کہ یہ الیکشن جلدی ہو جائے ان کے لوگ آئے ان کا پیسہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے یہ پریائیٹائز کریں کہ کہاں لگنا ہے کیا لگنا ہے تو دیکھیں یہ دو بڑے مشکل مرے لیتے ہیں خیبر پختونخواہ میں کہ آپ نے عدالتی نظام وہاں ایکسٹینڈ کرنا ہے اور پولیس کو وہاں بھیجنا ہے یہ دونوں بڑے مشکل مرے لیتے ہیں دونوں اللہ کی فضل سے ہم نے ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں جو ریپورٹر تھا اس کو رہا کر دیا گیا ہے اور اس لئے رہا کر دیا گیا ہے کہ وہ ریپورٹر نکلا چونکہ اس وقت اس کے پاس نہ کوئی کیمرہ تھا نہ کوئی تھا جلوس میں شامل تھا اور جلوس میں جو بھی شامل ہوتا ہے اس کو پھر دیئے نہیں رہا شو آزی چراتلم ماتا اطلاع ملاو شو چاہا صرف پدی وجہ چیدل تاہیز تزدیک ہو شو چاہو آگا خود چونکہ آگا نعرابازے کی شامل ہو داد آگی الفاظ دی چیز بالکل ہی نعرے وہاں لے اس دا خطا اس تو پتا ہے چیز زمنگا ریپورٹران باہر آگا جو جو ریپورٹر ہمارے ہوتے ہیں باہر آہ نمائندے ہوتے ہیں ان وہ دکانداری بھی کرتے ہیں وہ ٹیچرز بھی ہوتے ہیں تو وہ ان پر آپ پابندی نہیں لگا سکتے ہے لیکن اگر وہ چونکہ نکلا ہے ریپورٹر نکلا ہے اس کے پاس اس کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا شوکر صاحب یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی ایم جو پکتون جو آپ نے آپ کو کہتے ہیں وہاں پر پاڑ ہے یہ بزنستان ہے کہ آپ پکتونوں کی نمائندگی کر رہے ہیں آیا وہ چیزی پی کے نقشی قدم پہ چل رہے ہیں کہ آج اس طرح کہ آپ کہانے کے باہر سے تشکر کی توبارک سر اٹھا رہی ہے جس طرح یہ کہ جو دو دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو آہ کانون ہے پاکستان کا وہ ایکسٹینڈ ہو چکا ہے وہاں پہ اسی کے مطابق کاروائی سٹارٹ ہو چکی ہے جو بھی ہوگا ان کے خلاف آپ کو پتا ہے کہ آلی وزیر کو آلیڈی انصدائی دہشتگردی عدالت میں پیش ہو چکے ہیں آٹھ دن کا ریمان ان کو مل چکا ہے اور سیم آہ کانون ہے مطلب کوئی یہ نہیں ہے کہ نئے کانون وہاں پہ ایکسٹینڈ ہوگا اسی کانون کے تیزم کا ٹرائل ہوگا لیکن جو آہ پارلیمنٹ کی بات ہے دیکھیں پارلیمنٹ آہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے ممبر بن گئے اور آپ جو مرضی ہے چاہے آپ کریں آپ اپنی بات پارلیمنٹ میں آکے کر سکتے ہیں آپ کو جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے آپ ان کی بات پارلیمنٹ میں آکر کریں آپ ڈیمانڈ کریں آپ کے پاس میڈیا ہے آپ اگر دیکھیں ایک چھوٹ جو آہ کہاں سے کہاں پہ پشتونوں کو جوڑا جا رہا ہے جو اس پچھلی دنوں جو واقعہ ہوئے اسلام آباد میں اس کو فوج کے ساتھ جوڑ دیا گیا تو یہ تو ایک مطلب مسلسل کردار کشی ہو رہی ہے نا فوج کی کہ جو جس بچی کے ساتھ واقعہ وہ تو ساری پاکستان نے اس کی مضمت کی اس میں پشتون پنجابی تو نہیں ہے کیا پنجابی بچوں کے ساتھ زیادتیں نہیں ہوئی ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی خطرناک ہے ہمیں نہیں کرنی چاہیے یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے میں نے آپ سے کہا بڑی تاریخیں چلی سندھو دیش سندھو دیش پھر اس کے بات پختونستان پھر وہ وہ کیوں ختم ہو گئی اس لیے کہ عوام نے ان کو پذیرائی نہیں دی یہ بھی انشاءاللہ تعالی جب ان کو سمجھ آ جائے کی جو فاٹا کے لوگ ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ لوگ کرنے ہیں ان لوگوں سے ہاتھیار کتنا برا منہ ہوئے ہیں کتنے لوگ اس میں مرے ہیں اور صوبائی حکومت اتنے دیر سے کیوں آ گئی کیونکہ بھٹا تو آپ کی صوبائی حکومت کا حصہ ہے تو وہاں پہ آپ نہیں نہیں میں تو دو تین دن سو تین دن سے میں لگا ہوں اگر آپ کو یاد ہے اگر نہیں ہے تو میرے پاس اس میں میں آپ کو بتا دوں نہیں نہیں میں میں نے نہیں وہ تو بیان وہ تو ایک ہی چیز ہوتی ہے لیکن چونکہ اس پہ آلڈی کاروائی ہو رہی تھی اور اس میں بہت سارے ایسی چیزیں تھی جو میں نے آپ سے کہا کہ جب اپریشن ہو رہا ہوں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو میڈیا پہ نہیں لاسکتے ہیں تو ہم تو اسے چاہتے تھے لیکن آنے کا مقصد صرف یہ کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف فوج اکیلی کھڑی ہے وہاں پہ یہ علاقہ جو ہے جی اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اپریشن ہوا ہے یہ تو کلیر کر دیا گیا ہے اسے پہ اپریشن کب جاری ہوا ہے نہیں اپریشن تو دیکھیں جو ایک ایریا ہے وہ رہ چکا تو وہ تو پہلے سے پتا تھا لوگوں جہاں پہ اب میں ان کا نام بھی لے سکتا ہوں لیکن میں نہیں لینا چاہتا جو جو کمانڈر وہاں پہ ہیں ان کا جو ایریا تھا وہ اس لیے رکھا گیا تھا میں نے آپ سے کہا کہ وہاں ایکسس نہیں ہو رہا تھا وہاں پہ برباری ہوتی ہے سردیوں میں نہیں ہو رہا تھا اس کے لیے ٹائم پہلے سے ایفیکس تھا جب ہم عزیرستان گئے تھے آج سے دو مہینے ڈائی مہینے پہلے تو اس میں بھی باقیدہ بریفنگ ملی تھی ہمیں کہ یہ ایک ایریا رہ گیا جو بالکل افغان بارڈر کے ساتھ ہے اور ان کو انشاءاللہ تعالی ہم اپریل کے بات کلیئر کریں گے تو وہاں تو جی جی بولیں بولیں وہاں آریف ہے میں ابھی بھی میں ابھی بھی میں جا رہا ہوں وہاں پہ اور بالکل ان کے کمپنسیشن کا بھی ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو زخمی ہوئے ہیں ان کا علاج مالجہ بھی ہو رہا ہے میں خود ابھی جا رہا ہوں اسپطال اور وزیراعلا صاحب کی طرف سے ان کے لیے جو بھی انشاءاللہ تعالی اس کا وہ میں ان کی ایادت کرنا ابھی جا رہا ہوں اس آپ پریس کانفرز کے بعد میں آپ سے بات کرنے کیا میں آپ کو پریس کانفرز کے بات کرنے کیا چلے یہ پریس کانفرز تو کمپلیٹ ہو گئے نا تو بہت شکر ہے چلو چلو اب میں آلکہ آپ کے ساتھ بات کر لیتا ہوں آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات کے پی شوکت یوسف زائی پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ قبائلی علاقے میں امن نہ ہو اور بھارت پورا افغانستان اپنے مضموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے بھارت اور افغانستان اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے قبائلی علاقوں میں امن قائم کیا ہے